آٹے کی قیمت کے حوالے سے ایک میٹنگ کی اور جس میٹنگ کے اندر جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے میری چیف منسٹر کی کہ وہ دفتر میں بیٹھ کے لائیو اے فیکس ان فگرز پر بلیو نہیں کرتی وہ گراؤنڈ پر اسی لیے خود بھی جاتی ہیں اور گراؤنڈ کے اوپر جو ہے وہ کیا صورتحال ہے یہ موس اف دی ٹائم وہ محکموں کو بتاتی ہیں اور دکھاتی ہیں آٹے کی قیمت کے حوالے سے جو اپور ٹرنڈ جا رہا تھا الحمدللہ کل جو ہے وہ اس کے اندر کمی ہوئی ہے چیف منسٹر صاحبہ کے نوٹس لینے کے بعد اور اب جو آٹے کی قیمت میں کل سے جو ہے وہ کمی کا ٹرنڈ دوبارہ سے شروع ہوا ہے اس کے اوپر چیف منسٹر صاحبہ نے زیرو ٹولرنس شو کی ہے ایک تو جو آٹے کی نکل و حمل ہے اس کے حوالے سے بھی پمٹ جو ہے وہ ایشو کرنے کی منظوری دی ہے انہوں نے اور دوسرا جو ہے وہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ بھی ہوگی میکمہ فوڈ کے لوگوں کی بھی اور اس کے اوپر جو سٹینڈرائزیشن ہے جو آٹے کی اس کے حوالے سے بھی میکنیزم ڈیولپ کرنے کی جو ہے انہوں نے ہدایت کی ہے کل پنجاب میں آٹا جو ہے اس کی بیس کلو کے تھیلے کے اندر جو ہے وہ اسی روپے کی کمی ہوئی ہے سو روپے کا اضافہ ہوا تھا اسی روپے کی کمی کا لیک دن کے اندر جو ہے وہ ہو گئی ہے اور باقی صوبوں کے اندر جو ہے وہ حالات کیا ہیں یہ بہتر ہے کہ آپ خود رپورٹ کریں ہم کہیں گے تو پھر شکایت ہو جاتی ہے لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ کل پرسوں ایک موصوف کہہ رہے تھے کہ جی مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے وہ انہوں نے اتنے پروگرام شروع کر دی ہیں وہ روز پروگرام شروع کر دیتی ہیں تو گزارش ہے کہ پروگرام شروع وہی کرتا ہے بھائی صاحب جو ہوموک کر کے آیا ہوتا ہے جس کا ویجن کلیئر ہوتا ہے جس کی ٹیم اچھی ہوتی ہے اور جس کو کام لینا آتا ہے جیسے میں نے گزارش کی کہ کل جو محکمہ فوڈ کی بریفنگ تھی اس کے اندر قیمتیں کچھ اور تھی لیکن چیف نسس صاحبہ نے خود اپنے ذاتی لوگوں کو بھیج کر مارکٹ سے قیمتیں لا کر جب دپارٹمنٹ کے سامنے رکھی تو ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک شوق سار آج مجھے پڑھتا چلا ہے کہ کچھ اندباتی کاروائی بھی ہوئی ہے محکمہ فوڈ کے تین چیار لوگوں کے خلاف تو یہ جو مریم صاحبہ نے پروگرام شروع کیے ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ تمام پروگرام جو ہیں وہ گراؤن پر موجود ہیں بہت سے جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو گئے ہیں جیسے نگبان رمضان ہے جیسے دفتر جو ہے اس کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے بہت سارے ہاسپٹلز جو ہیں وہ بننے شروع ہو گئے ہیں کارڈیک ہاسپٹل نواز شریف کارڈیک ہاسپٹل بننا شروع ہو گیا ہے کینسر ہاسپٹل جو ہے اس پر کام شروع ہو گیا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ منصوبے جو ہیں وہ کیا الیکشن کے آخری سال میں شروع کرتے ہیں ظاہر ہے منصوبے آتے شروع کیے جاتے ہیں تاکہ جب آپ کی دور حکومت مکمل ہو تو وہ منصوبے جو ہیں وہ گراؤنڈ پر موجود ہوں اور جو منصوبے ملیم نواز شریف صاحبہ نے اپتے دیے ہیں موسٹلی ایٹی پرسنٹ وہ منصوبے ایک سال کے اندر کمپلیٹ ہونے والے ہیں اور ایک سال کے اندر انشاءاللہ تعالی جب ہم آپ سے بات کریں گے تو چیف نیسر صاحبہ جو ہے ان کے بہت سارے منصوبے مکمل ہو چکے ہوں گے اور ہمیں تو لیکچر دیتے ہیں کچھ بچارے دل جلے بیٹھ کر لیکن یہ لیکچر باقی صوبوں کا نہیں ملتا جہاں آٹے کی قیمت کم نہیں ہو رہی باقی صوبوں کا لیکچر نہیں ملتا جن کے صوبوں کے اندر وہ عید کے چار چار پانچ پنچ دن تک تافن زدہ محول تھا وہاں سے علائشیں اٹھائی نہیں جا سکی تھی ان صوبوں کو لیکچر نہیں ملتا جن کا کبھی آج تک پتہ نہیں چلا تو ان کو چیف نیسر کرتے گیا ہیں میری چیف نیسر یقینا ان کو پر یہ بھی ہوتا ہے جو وہ گراؤن میں جاتی ہیں جس کا انہوں نے کل بھی ذکر کیا کل انہوں نے ایک محرم الحرام کی تیاری کے حوالے سے اور ایک بہت لینڈ ماہ کام بہت ہوتا رہا ہے ہم کہتے ہیں غیر سیاسی پولیس ہونی چاہیے یہ نعرہ بھی لگا مثالی پولیس مثالی صوبہ لیکن اس کی غیر وہ جو غیر سیاسی مثالی پولیس ہے اس کے روز کارنا میں ہم دیکھتے اور پڑھتے ہیں لیکن کل ایک جو نیا کام چیف نیسر صاحبہ نے کیا ہے کل کی پی آئیز جو ہیں وہ پولیس کے دپارٹمنٹ کے لیے بھی جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور ان کے پی آئیز کے جو ہے وہ مطابق جو تمام ہمارے پولیس کے محکمے کے لوگ ہیں ان کے پرفارمنس انڈیکیٹرز جو ہیں وہ مقرر کر دیے گئے ہیں جس کے اندر عوامی شکایات ایف آئی آر کا اندراج فرد جرم نو گو ایریاز سرچ آپریشنز یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس کارکردگی کے اوپر ان کو بقاعدہ نمبرنگ ہوگی اور ٹریفک جو پتنگ بازی ہے فائرنگ جو سنگین جرائم میں ملوث افراد ہیں ان کی گرفتاری کھلی کچیاریاں چیف نسل صاحبہ نے تمام وہ انڈیکیٹرز جو شکایات کو حل کرنے کے لیے عام آدمی کی اور جو امن و امان کی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے جو انڈیکیٹرز دیے ہیں وہ یقیناً اس کے اوپر امپیمنٹ ہوگا تو یہ کے پی آئیز انہوں نے پہلے بیوروکریسی کے لیے دیا تھے تو ہمارے جو کمیشنرز جو ڈیپٹی کمیشنرز ہمارے جو ایسیز ہیں ان کی پرفارمنس پر ریمارکبل چینج آیا ہے اور انشاءاللہ تعالی چیف نسل صاحبہ کا یہ ویجن ہے اور یہ خواہش بھی ہے اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالی کہ ہماری جو پولس ہے وہ بھی اب آپ کو وہ نارے نہیں ہوں گے وہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کر کے دکھائیں گے اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے محرم الحرارام کے حوالے سے وقائدہ طور پر جو ٹاسک ہیں وہ دے دیے گئے ہیں کنٹرول رومز بنیں گے اور آج چیف نسل صاحبہ خود جو علماء کرام کے ساتھ ایک میٹنگ کرنے جا رہی ہیں بین المذاہب آہم آہنگی کے حوالے سے اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے ساتھ بھی گفتگو کریں گی باقی جو ہماری فوڈ کی جو بات ہے جو ایگریکلچر کے اندر اور وہ روپے کے پروجیکٹس جو ہے وہ شروع کی ہیں انشاءاللہ میرے ساتھ کرمانی صاحب موجود ہیں وہ اس کے اوپر آپ کو بریف کریں گے اور پاکستان یہ ہمیشہ یہ جملہ بڑا ٹپیکل ہے اور میں کم کوشش کرتی ہوں کہ اس کو استعمال کریں پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ لیکن یہ واقعی پاکستان کی تاریخ میں بہت سارے کام پہلی دفعہ ہو رہے ہیں جو چیف نسٹر مریم نواشری صاحبہ کر رہی ہیں وہ ایگریکلچر کے حوالے سے آپ سے بات کریں گے ایک آخری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ کل سے ایک کیمپین جو ہے ایک بدتمیزی کی کیمپین جو ہمارے ملک کی کچھ ایکٹرسز اور ہمارے جو اداکار ہیں وہی اداکار جو عمران خان انڈے کٹے مرگیاں بھانگ کی فیکٹریاں لگاتے تھے تو وہ تاریخ کیا کرتے تھے اس وقت بہت اچھا ہوتا تھا لیکن اگر آج وہ چیف نسٹر صاحبہ کے پنک بٹن کی یا جو ان کے پروجیکٹس ہیں صحت کے حوالے سے جو فیلڈ آسپٹلز ہیں جو حراسمنٹ کے اوپر ان کی زیرو ٹولرنس ہے جو تعلیم کے پروجیکٹس ہیں اس کے اوپر اگر بات کر رہے ہیں تو ان کے خلاف ایک غلیظ کیمپین جو ہے وہ شروع کی گئی ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ عمران خان صاحب جو ہے ایک تو وہ اس سے رات صبح کوئی بارہ ایک بجے ان کا دن شروع ہوتا تھا میری چیف نسٹر پونے نو بجے دفتر میں ہوتی ہیں اور وہ اس کے بعد جو ہے ان کا زیادہ دن جو ہے وہ ٹک ٹاکر سے ملاقات جو ہے وہ فنکاروں کے ساتھ ملاقات اور ترجمانوں سے ملاقات میں گزرتا تھا بھلا کام تو وہ کم ہی کرتے تھے ملک کے لئے لیکن وہ اچھی بات ہے ملاقاتیں کرنی چاہیے اور وہ اداکار جو ہے اگر وہ عمران خان کی تعریف کرتے تھے تو بہت اچھا کرتے تھے اگر آگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب بدل رہا ہے اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے تو ان کے خلاف بتمیزی شروع کی جائے یہ ان کا ٹریک ریکارڈ ہے یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا شاہد آفریدی صاحب جو ہے وہ ہمارے ایک مایان آج کرکٹر عمران خان سے زیادہ بڑا کرکٹر سمجھنی ہوں بائی دوئے میں ان کو بکوز ان کے کریڈٹ پہ زیادہ فتوحات ہیں پاکستان کے حوالے سے لیکن ان کے خلاف ایک کیمپین شروع کی گئی وہی پوریا پروپیگنڈا سیل جو ہے وہ ان کے خلاف شروع ہوا پھر شویب اختر صاحب انہوں نے جو ہے وہ پی ٹی وی کے اندر وہ جو ہمارا کرکٹ کا ایونٹ ہونے جا رہا تھا اس کے اندر وہ ایز ایکسپرٹ جو ہے وہ بیٹھے اور اس کے اوپر انہوں نے بتمیزی شروع کر دی یہ ایکچلی گالی گلوچ برگیڈ جو ہے نا یہ جو بتمیز برگیڈ ہے ان کے مطابق چلے تو آپ کی عزت محفوظ ہے اگر ان کی خواہشات کے مطابق جو بات نہ ہو تو پھر ان کے خلاف جو ہے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے میری گزارش ہے میں ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو ایکٹرز ہیں ہمارے جو کرکٹرز ہیں ہمارے جو سٹارز ہیں ان سب کو اس پروپیگنڈا برگیڈ کے جو ہے وہ اس سے ڈرنانی چاہیے یہ بتمیزی کر سکتے ہیں ان کو صرف یہی آتا ہے ہم خدمت کر رہے ہیں اور خدمت نظر آ رہی ہے اگر ایکٹرز کرکٹرز یہ نہ بھی کہیں گلی میں کھڑا ہوا بندہ کہہ رہا ہے وہ خاتون جو فیلڈ ہاسپٹل سے دوائی لے رہی ہے جو دس لاکھ سے زیادہ آپ تو خیر بارہ لاکھ کے قریب لوگ جو فیلڈ ہاسپٹل سے مستفید ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو جن لوگ کو جو ہے وہ روٹی کی قیمت میں کمی ہوئی وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں جو لوگ جن کو اب یہ کسان جو ہے جن کو اربو روپے کا جو ہے وہ کسان کارڈ بھی دیا جا رہا ہے جن کی میکنیزیشن کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے وہ دعائیں دیں گے تو یہ جو جن کے پاس اگر بزدار کی طریفیں کر کے اگر عمران خان جیسے نکمے اور ناہل کی طریفیں کر کے وہ ایکڈر جو ہیں انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا تو اب تو مریم نراجد صاحبہ کی جو پرفارمنس بیسٹ حکومت ہے اس کے اوپر بات کرنا تو یقیناً ایک نیکی کا کام ہے اور ان کو یہ کرنا چاہیے تو اس سے ڈسکارج ہونا اس سے دلبرداشتہ ہونا یا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے ایک بدتمیز آدمی آپ کو یا ایک بدتمیز گروپ جو ہے وہ آپ کو بدتمیزی ہی دے سکتا ہے اس سے بدتمیزی ملے گی لیکن ہم جو عوامی حکومت ہیں مریم نواشی صاحبہ کے حکومت جو ہے وہ ڈلیور کرنے پر بلیو کرتی ہے اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ ان کا ہر پروجیکٹ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ اپنے اختتام کی طرف بھی جا رہا ہے اور لوگ اس سے استفادہ بھی حاصل کر رہے ہیں میں ریکویسٹ کروں گی کرمانی صاحب سے کہ وہ اب ایکی کلچر کے حوالے سے جو لینڈ مارک پروجیکٹ ہیں سی ایم صاحبہ کے وہ آپ سے بات کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کا بہت شکریہ میں گزارش کرتا چلوں کہ میں جس طرح انفرمیشن منسٹر صاحبہ نے کہا میں اگری کلچر پر بات کروں گا اور اگری کلچر کو ہمیشہ ایک ترم یوز ہوتی ہے کہ زراد پاکستان کی اور بلخصوص پنجاب کی ریڈ کی ہڈی کی ماننے دیں اور 23-24 کا اگر آپ گروتھ اٹھائیں زراد کی جی ڈی پی کے اندر تو وہ 2.38 رہی ہے اوورال گروتھ دیکھیں تو 6.35 رہی ہے جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پنجاب کے کاشکاروں نے کسانوں نے محنت کی فصلے اگائیں عوستوں میں اضافہ کیا جدت اختیار کی جس سے یہ گروتھ بڑھی اب آئیں آگے میں آپ سے بات کرتا چلوں کہ دو ہزار چوبیس پچیس کا بجٹ آیا محترمہ مریب نواز شریف صاحبہ کا بطور وزیرعالہ پنجاب پہلا بجٹ اور یہ بات حقیقی معنوں میں ایسے ہے کہ تاریخ میں واقعی پہلی مرتبہ پنجاب میں پہلی مرتبہ زراد میں پہلی مرتبہ اگریکلچر کو ڈیویلپنٹ کی مد میں 64.6 بلین دیا گیا نون ڈیویلپنٹ کی مد میں 51.9 بلین دیا گیا کیوں دیا گیا کہ جن کسانوں نے گروتھ میں اضافہ کیا ان کو فسیلیٹیٹ کیا جا سکیں اب آئیں ان کی طرف بات کرتے ہیں جنہوں نے پچھلے تیل مہینے میں شور مچایا واویلہ مچایا کسان پس کیا کہ نعرے لگائے کسان کے نام پر اپنی سیاست چمکائی تو میں آج آپ کی وسادت سے یہ بتانا اور دکھانا چاہتا ہوں کہ جو ان کا پہلا بجٹ تھا جس کے اندر اس صوبے کے اوپر وسیع مکرم پلس جیسا شخص مسلط کیا گیا جس کا رورل بیک گراؤنڈ تھا وہ ڈی جی خان کے ایک ذریعی خاندان سے زراعت میں دو ہزار اٹھارہ انیس کے پہلے بجٹ میں ڈیولپنٹ کی مادمے دیا گیا نائن پوائنٹ فائی بلین مریم نواز شریف کے پہلے بجٹ میں دیا گیا ڈیولپنٹ کی مادمے میں ریپیٹ کر رہا ہوں سکسٹی پور پوائنٹ سکس بلین وسیع مکرم پلس کے پہلے بجٹ میں نائنٹین پوائنٹ ایٹ نانڈیولپنٹ توٹل سال اٹھارہ انیس کا بجٹ ٹوینٹی نائن پوائنٹ ٹری بلین کا بجٹ تھا چلیں وہ پہلا سال تھا ان بیچاروں کو علم نہیں تھا کہ زراعت اور کسانوں کا حال کیسے بہتر کیا جائے وہ ٹرین ہو رہے تھے چلیں ہم نے ان کو دو سال اور دیئے اب اگلا فگر سنیں اکیس بائیس کا جو زراعت اور کسان پسنے کے نارے لگاتے رہے جو کسان کے نام پر اپنی سیاست چمکاتے رہے اکیس بائیس کا بجٹ لے کر آئیں اکیس بائیس کے بجٹ میں ڈیویلپنٹ کی مازمیں پچیس پوائنٹ فائیو بلین نون ڈیویلپنٹ کی مازمیں ٹوینٹی نائن پوائنٹ نائن بلین ٹوٹل ففٹی فائیو پوائنٹ فور بلین میرے دوستو یہ ویجن ہے مریم نواز شریف کا کہ ففٹی فور پوائنٹ ففٹی فائیو پوائنٹ فور بلین سے اٹھا کر ایک سو ستارہ بلین زراعت کے لیے مطلب دھائی سو پرسنٹ اضافہ اب یہ ایک بات پھیلائی گئی کہ جی گندم کے بعد فصلوں پر امپیکٹ آئے گا فارمر اور کسان کو پریشان کیا گیا کہ فصلیں چاول میں کبھی آئے گی سیسمی میں کبھی آئے گی تو آئیں آپ کے ساتھ میں فگر شیئر کرنے جا رہا ہوں سیسمی آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سیسمی آپ کے ملک سے تئیس چوبیس میں چار سو ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ہوئی اور لگی کتنی نو لاکھ ایکڑ اس سال سیسمی لگی ہے ستارہ لاکھ ایکڑ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی ایکسپورٹ میں دھائی گناہ انشاءاللہ تعالی اضافہ ہونے جا رہا ہے آئیں رائس کی طرف چلیں رائس کے اندر پچھلے سال ایکڑ لگے ٹوٹل چونسٹھ لاکھ ایکڑ اور اس سال ابھی تک ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق ساٹھ لاکھ ایکڑ تک رائس لگ چکا ہے اور ابھی باسمتی لگ رہی ہے اور ہمارے اندازے کے مطابق پچھلے سال جتنی ایکڑے جے لگے گی سو جو یہ تاثر دے کے اپنی سیاست اپنا نام میڈیا پہ چلوانا اور چمکانا جانتے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ فصلیں لگ رہی ہیں کسان اپنی کاشتکاری کر رہا ہے اب بات یہ آتی ہے کہ کیا ڈیویلپنٹ پروجیکٹ سے جو چیف منسٹر پنجاب لے کر آئیں پنجاب کے کاشتکاروں کے لیے کسانوں کے لیے پنجاب میں پہلی برتبہ اتنی بڑی سکیم آئی جو کہ گرین ٹریکٹر سکیم ہے یہ یقینا شباز شریف صاحب کی سکیم کی کنٹینیویشن ہے لیکن شباز شریف صاحب کے دور میں سال میں دس ہزار ٹریکٹر دیا گیا تھا مریم نواز شریف صاحبہ کے دور میں ایک سال چوبیس پچیس میں ہم بیس ہزار ٹریکٹر دینے جا رہے ہیں جو کہ سیونٹی تھرٹی کی سبسیڈی پر دینے جا رہے ہیں سیونٹی تھرٹی کے مراد ہے کہ اگر دو سو چالیس ٹریکٹر کی قیمت اکیس بائیس تئیس لاکھ روپے ہے تو سرکار دے گی پندرہ لاکھ اور فارمر بھرے گا چھ سات لاکھ یہ ٹریکٹر انشاءاللہ اگلی گندم کی فصل سے پہلے بیس ہزار خاندانوں کو بیس ہزار فارمرز کو ٹریکٹر مل جائے گا آگے چلیں کسان کارٹ کسان کارٹ کا مقصد کیا ہے کسان کارٹ کا مقصد ہے کہ جو کاشتکار ہے جو کسان ہے وہ کسی کا پابند نہ ہو وہ کسی آڑتی کا وہ کسی فیکٹری کا کسی پیسٹسائیڈ کا کسی فرٹلائزر کمپنی کا پابند نہ ہو وہ کسی بلیک میلنگ میں نہ آئے کسی بڑے ذمہ دار کی عزت سے جا کے اپنی حکومت سے پیسے لے تیس ہزار روپے پر اکڑ تیس ہزار کے اندر گندم کی فصل پوری لگتی ہے میرا خود ایک فارمنگ بیک گراؤنڈ سے تعلق ہے ڈیڑھ لاکھ روپےہ فارمر کو مل رہا ہے چھے مہینے کے اندر فارمر نے اس ڈیڑھ لاکھ سے اپنی گندم ہوگا لی ہے گندم بیچنی ہے اور اس گندم کے لیے وہ جو پیسہ ہے وہ نکت کیش نہیں بلکہ پیسٹسائیڈ سیڈ اور فرٹلائزر کے لیے ہے اور چھے ماہ بعد اس نے بیچ کر پیسے لوٹا کر انٹرسٹ فری سود کے بغیر کرزہ دے کر دوبارہ چھے مہینے کے لیے الیجبل ہو جانا ہے آئیں یہ سن کر آپ کو خوشی ہونی چاہیے کہ اگلے ایک سال کے اندر ڈیڑھ سو ارب روپےہ ہم فارمرز کو بلا سود کرزے دینے جا رہے ہیں جس سے پانچ لاکھ فارمر فائدہ اٹھائیں گے میرے دوستو بڑھتے ہوئے بجلی کے بل زراد کے اندر چاولوں کی فصل دھان کے لیے دن راٹ ٹیوبل کے چلنا سی ایم کا ویجن ہے کہ سولرائزیشن کی جائے ان تمام ٹیوبلز کی جو فیلال الیکٹرسٹی پر چل رہے ہیں ان کو سولر پر کنورٹ کیا جائے ایگری کلچرل ایمپلیمنٹس یقینا جو کہ پنجاب میں پاکستان میں بن رہے ہیں وہ ہم ساٹھ چالیس کی شراکت پر ساٹھ فیصد حصہ حکومت پنجاب کا چالیس فیصد حصہ فارمر کا دو سال میں پچیس ہزار ذریعی مشینری ہم کسانوں کو دینے جا رہے ہیں یہ ہے مریم نواز شریف کا ویجن ابھی رکا نہیں ہے کام ایگری کلچرل ذریعی سینٹر ذریعی سینٹر کا کانسپ میری وزیرعالہ پہلی دفعہ لائی ہیں وہ کانسپ کیا ہے وہ کانسپ یہ ہے کہ جس طرح بڑے بڑے مالز میں لوگ جا کر اپنی خریداری کرتے ہیں اس طرح کسان بھی ایک اچھے محول میں جا کے کنٹرولڈ ریٹ پر کالٹی کی چیز جا کر خریدے اس ذریعی کامپلیکس کے اندر آپ کے پاس اچھا سیڈ اچھا پٹلائزر اچھا پیسٹیسائیڈ دستیاب ہوگا ڈیزل دستیاب ہوگا مشینری دستیاب ہوگی رینٹل دستیاب ہوگا اور وہ ذریعی لیول سے انشاءاللہ تعالی ہم نے تحصیل لیول پر لے کے آنا ہے چوبیس سو بچہ ہر سال ذریعی یونیورسٹی سے ہم ہر سال انشاءاللہ تعالی ایک ہزار بچہ مطلب کہ چوبیس ہزار سے ایک ہزار نکالیں تو یہ تقریباً فورٹی فائز پسنٹ آف دی گریجویٹس آف پنجاب ایک ہزار بچے کو ایگری کلچر ڈپارٹمنٹ انٹرنشپ کے لیے رکھے گا جس میں ایک اچھی ہیفٹی اماؤنٹ منتلی سیلری ہوگی فیلڈ آفیسر جتنی اس کی پرکس ہوں گی ایک سال کی انٹرنشپ ہوگی اور اس کے بعد وہ ٹاپ کی کسی فرٹیلائزر پیسٹسائیڈ یا سیڈ کمپنی میں ملازمت کرے گا سو مطلب کیا ہے کہ اب ہر سال ایک ہزار بچے کو ٹریننگ دے رہے ہیں ایکسپیرینس دے رہے ہیں اور میک شور کر رہے ہیں کہ اس کی لیے جوب آپرچونٹی میں چانسز میں اضافہ ہو اور اس کو لنکش دیویلپ کر رہے ہیں آئل سیڈ پر موٹ کیے جا رہے ہیں پہلی مرتبہ آپ کو جان کر یہ خوش ہی ہوگی کہ ایک ہزار اکڑ پہلی مرتبہ سویا بین پنجاب میں اس وقت لگا ہوا ہے میں نے سویا بین کا پیچھے سکینڈل بھی چلا سویا بین کے بغیر کوئی فیڈ میں فیڈ نہیں بنا سکتی ہم نے انڈسٹری کے ساتھ میٹنگز کی اور ان کو کنونس کیا کہ امپورٹڈ سویا بین سے جان چھڑائیں اور اس ملک خود کفیل ہو سکتا ہے سویا بین کے اندر اور ہم سویا بین آگے گروہ کریں ہائی ٹیک میکنائزیشن آج بھی پرانی مشینری سے ایگریکلچرسٹ اپنی ہارویسٹ کروا رہے ہیں ییل لوسز گرین لوسز ہو رہے ہیں ہائی ٹیک میکنائزیشن پر کام ہو رہا ہے اس کے بعد سب سے ضروری بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اتنا بڑا بلیک مافیا محکمہ زراد سے لنکڈ فرٹیلائزر اور پیسٹسائیڈ جو کہ دو نمبر ایڈلٹریٹڈ پیسٹسائیڈ دو نمبر خاد گھر کی بنی ہوئی خادیں پیسٹسائیڈ بیچتے تھے کسان جو اپنی حق الال کی خون پسینے کی کمائی لے کر کماتا تھا وہ دو نمبر لیتا تھا اس کے لیے امینڈمنٹ کی جاری ہیں لاؤ کے اندر ایک سو دن کے فگرز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ایک سو دن کے اندر ہم نے ستارہ کروڑ کا مال سیز کیا ہے ستارہ کروڑ کا ایک سال کے اندر دو کروڑ کے فائن امپوز کیے ہیں ایک سال کے اندر دو سو بارہ ایف آئی آرے کیے ہیں ساٹھ لوگوں کو ارسٹ کیا ہے یہ ہے مریم نواز شریف کا ویجن میں اس کے ساتھ ساتھ آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ مریم نواز شریف کا ویجن ایک ہے کہ پنجاب کے اندر نہ صرف اوسط میں اضافہ ہوگا پنجاب کے اندر زراد میں نہ صرف جدت آئے گی پنجاب کے اندر نہ صرف کسان خوشحال ہوگا بلکہ ہم زراد کو ٹرانسپارم کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو لوگ زراد کے نام پر کسان کے نام پر جن کا زراد سے تعلق نہیں ہے اپنی سیاست چمکانا چاہتے ہیں ان کو ہم ماریں گے اور اپنے کام سے انشاءاللہ تعالی ماریں گے بہت شکریہ